بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات اختر عباس کا اسلام پہنچے آج میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ میں ٹیوٹا والوں کو اور ہنڈا والوں کو ایک خط لکھوں اور انہیں مشورہ دوں کہ آپ جو پیکج دیتے ہو اس کے اندر انشورنس بھی ہوتی ہے اور چھوٹے کئی سرے گفٹ بھی ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو ہر دفعہ ہر نئے موڈل کو ڈیکوریٹ کرتے ہو خوبصد بناتے ہو پر ایک چیز کی اس میں کمی ہے بڑی شدید اس لئے کہ جس نئی گاری کو دیکھو اور خاص طور پر وہ گاریوں جو رنٹے کار میں چلتی ہیں اور وہ گاریوں جو بڑی افسروں کے ذریعے استعمال ہیں اور وہ گاریوں جو بزنس میں انہوں کے استعمال ہیں نئی گاری نئے موڈل کی ہوتی ہیں جب آپ کی ان پر نظر پڑتی ہے تو ان کے سفید یا خوبصد جو بھی ان کا رنگ ہو چمچماتا ہوا چمکتا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ دائیں طرف یا بائیں طرف یا تو کوئی کالا پراندہ لٹک رہا ہوتا ہے تو یہ کالا کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے تو بہت اچھا پیکیج بن سکتا ہے کہ ٹیوٹا اور ہنڈا آپ کی گاری کی حفاظت اور آپ کی زندگی کی حفاظت اور آپ کی عمر کی حفاظت کے لیے ایسا محفوظ کالا کپڑا آپ کو دیں گے جو آپ شیشے سے لٹکا سکو گے جیسے یہ ٹرک ڈرائیور لٹکاتے ہیں جیسے ویگن والے لٹکاتے ہیں یعنی آپ سوچیں کہ 20-30-30 لاکھ سے لے کے کروڑ کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں اور ساتھ ہم نے کالے کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں دنیا میں ہم نے تو پڑھا تھا کہ ایک ہی رنگ ہوتا ہے اللہ کا رنگ ہے اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرے رنگ میں رنگیں جاؤ اور جس نے دعا مانگنی ہو وہ رب سے مانگے یہ کالے کپڑے کپ سے انسانوں کو بچانے لگے ہیں اور ان کی بریکوں کی جگہ کام آنے لگے ہیں یعنی ساری کمپنیوں کو آئندہ سے اپنی بریکیں ہیں اور پورا ہائیڈیلیک سسٹم بھی بند کر دینا چاہیے وہاں بھی کالے کپڑے لگا دینے چاہیے تاکہ جو رک جائیں یہ ساری بسیں جن کے حادثے ہوتے ہیں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے کالے کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں کے پراندے یا وزار سے نیر لے لیتے ہوں گے حد یہ ہے کہ پیچھے یہ جو گدے اور گھوڑے کی نال ہوتی ہے نال کہتے ہیں وہ جو جوتے پاؤں کے نیچے ایسے کر کے ہوتا تھا کہ ان کا پاؤں گھسے نہ وہ لگائے ہوتے ہیں آپ سوچئے کہ کئی کروڑ کا گھر بنایا ہو اور اس کے اوپر بچے کا جوتہ لٹکایا ہوا ہو یا ہنڈی الٹی کر کے لٹکائی ہو اللہ کا نام لکھو کوئی آیت لکھ لو کوئی قرآن پاک میں سے کوئی چیز لے کے کوئی دعا لکھ لو دروشیف لکھ لو یہ گورمے والے ہیں نا جہاں بناتے ہیں شعب اوپر دروشیف لکھتے ہیں اللہ برکت دیتا ہے کتنے ایسے دارے ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ کوئی آیت پسند کر لی ہے منتخب کر لی ہے تو ایک آپ کے فیس پہ وہ آ جاتا ہے جب کسی بھی گاڑی پہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس پہ آپ ایک کالا پراندہ دیکھتے ہیں اور کالی لیر دیکھتے ہیں جو کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تو آپ سوچئے سب سے پہلا کیا خیال آپ کو آتا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت پڑا لکھا ہے یا کم پڑا لکھا ہے نمبر ون آپ سوچتے ہیں یہ بہت امدہ اور خالص عقیدے والا ہے یا بد عقیدہ ہے تیسرا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے غصے کو ازمارہ ہے یا بھلا رہا ہے چونکہ شرک کے معاملے میں نو کمپرومائز رب سب چیزیں معاف کر دیتا ہے شرک نہیں معاف کرتا آپ سوچئے کہ رب نے اپنے کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول کا نام رکھا ہے اتنا محبوب ان کو رکھتے ہیں پر وہاں بھی جب ان کے روزے پہ جاتے ہیں تو لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے دعا مانگنے کے لیے رخ سامنے قبلہ کی طرف کرنا ہوتا ہے اللہ کے رسول کے روزے کی طرف مو کر کے دعا بھی نہیں مانگی جاتی اس وقت ہاتھ بھی نیچے ہوتے ہیں پر آپ مو جب کرتے ہیں قبلہ کی سائٹ پہ تو پھر آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ آپ ان سے راضی ہوئے انہی کا حوالہ انہی کی آپ سفارش مان لیجئے اور ہمارے لیجئے کر دیجئے اور اس وقت آپ کا مو قبلہ کی طرف ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف نہیں ہوتا ہر جگہ زندگی میں رب نے اس بات کو سکھایا سمجھایا اللہ کے رسول نے کہا کہ پرانی امتوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا سجدہ گا میری قبر پہ ایسا نہ کرنا اچھا جن جن چیزوں سے پرانے جو جتنے محترم اور اچھے بزرگ تھے حضرت عمر نے اس درخت تک کو کاٹ دیا کہ جس کی ٹیک لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور لوگوں نے وہاں دھاگے باننے شروع کر دیئے تھے اور مرنے تھے ماننے شروع کر دیئے تھے یعنی جو چیز اللہ سے دور لے جائے یا اس سے اس کے حقوق اور اس کے اختیار میں کسی کالے کپڑے کو کسی وہم کو کسی بدعقیدگی کو کسی بھی شخص کو شریک کر لے وہ اپنی زندگی سے پوری خیر کو چھین لیتا ہے ایسی ساری گاڑیاں ہاتھوں کا شکار ہوتی ہیں بے شمار لوگ مرتے ہیں اللہ معاف کر ایک تو بندہ زندگی سے جائے اور ساتھ بدعقیدہ لے کے جائے کیسے فیس کریں گے اللہ کو کہ میں نے یہ جو لٹکایا ہوا تھا کالے رنگ کا کپڑا اور کالے رنگ کا کیا اسے کہتے ہیں پراندہ یعنی وہ اللہ کا نام لینے کی بجائے اس کی حفاظت میں دینے کی بجائے آپ نے لٹکانا ہی ہے تو اللہ کے نام کی دعائیں لٹکائیے جو اللہ نے اس کے رسول نے بتائی ہیں آپ سوچئے کہ جس سفر میں رب اور رسول کی دعا ہوتی ہے یہ بسوں والے آپ مانگتے ہیں تو آپ کتنے کامفٹیبل ہو کے چلتے ہیں اگر یہ کالے کپڑے اور کالے پراندے اتنے ہی اچھے اور مضبوط ہوں تو میرا خیال ہے پھر ہمیں پی آئی اے کو بھی دعوت دینی شاہی ہے دعوت کے دینی شاہی ہے اسرار کرنا شاہی ہے کہ جہاز اڑنے سے پہلے اس کے دائیں بائیں پروں میں ایک کالا بننا شاہی ہے اس کے ٹائروں میں بھی بننا شاہی ہے بلکہ پائلٹ جب جا رہا ہو تو پائلٹ کے ہاتھ میں بھی بننا ہونا شاہی ہے بھر سب لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے تو اس بھائی جان کالے کپڑے نے بچانا ہے تو پھر اس کے دو میں لگا دیتے ہیں آپ سوچئے کہ رب نے کتنا مائنڈ کیا ہے جس بات پہ کہ جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو حرام قرار دے دیا یعنی زبیحہ بھی وہ حلال ہوگا جس پہ رب کا نام ہوتا ہے کسی اور کا کسی اور کا وہ آپ کا سگا ہو یا کوئی بڑے سے بڑا ہو جس پہ کسی اور کا نام لے لیا جائے اللہ اس کو شرک سے تعبیر کرتا ہے اس پہ مائنڈ کرتا ہے اظہار ناراضگی کرتا ہے اور یہ ساتھ یہ فرماتا ہے کہ میرے اختیار میں میرے اقتدار میں جو میری چیزیں ہیں اس پہ اگر کسی اور کو دیا تم نے شائعبہ بھی تو وہ اللہ کو اس کی چادر پہ پون رکھنے والی بات ہے اللہ کو للکارنے والی بات ہے یہ گستاخی کو کم پڑا لکھا دمی کرے یا بڑا پڑا لکھا کرے مجھے دونوں سے ہی یہ گزارش کرنی ہے کہ اے بھلے لوگوں اے پیارے لوگوں جب نئی گاڑی لیتے ہو تو میرے رب کیا کے جھکا کرو شکر ادا کیا کرو نہ یہ کہ کالے کپری ڈھوننے لگ جاؤ پرانے جوتے اچھا نظر لگنے کا اگر آپ کو ڈر ہے تو اس کی بھی دعا بتائی گئی ہے کسی حدیث میں یا کسی آیت میں کوئی ہے ذکر کہ بچوں کے پرانے پھٹے ہوئے جوتے لے کے جاندروں کے نال نیچے سے اتار کے گھسے ہوئے گندگی سے بھرے ہوئے وہ لٹکا دیے جائیں یا پرانی ہانڈیاں لٹکا دی جائیں اگر ان وہموں سے اور ان چیزوں سے زندگی گورن ہونی ہوتی تو پھر ساری باقی دنیا میں بھی یہی چل رہا ہوتا پھر اللہ بھی کہیں نہ کہیں انسانوں کو اس طرح رستہ دکھا چکا ہوتا اللہ تو ایک ایک چیز کو چھپائے بینا بات کرتا ہے نہیں کرنا چاہئے آج آپ کرتے ہو کال آپ کی اولاد کرے گی تو جیسے نیکی مسلسل چلتی ہے ایسے بھردی بھی مسلسل چلتی ہے صدقہ جاریہ تو گناہ جاریہ اگر آپ کو دیکھ کر کسی نے غلط لفظ استعمال کر لیے کسی نے غلط عقیدہ پال لیا عقیدہ زندگی کا حسن ہے زندگی کی مضبوطی ہے زندگی کی شان ہے اور عقیدہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا کا مالک میرا رب ہے دنیا کا خالق وہ رب ہے دنیا کو چلانے والا بھی وہ ہے اس نے ٹھیکے پر دنیا نہیں دی ہوئی نہ اس نے یہاں کوئی لوگ رکھ لئے ہوئے کہ بابا آج تم چلا لو آج تم چلا لو میں آج کل آرام کر رہا ہوں میرا رب نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نید آتی ہے نہ اس کا کوئی رشتے دار ہے یہ ساری چیزیں اس نے آیت القرسی سب سے بڑی آیت میں بیان کر دی یہ ساری چیزیں اس سورہ میں بیان کی جس کو ہم سارے کل ہو اللہ ہو احد اللہ ہو سمد ایک ایک لفظ کو اور اس کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی بڑائی بھی وہ خود بیان کرتا ہے پھر باقی چیزیں اس نے اپنے رسول کی زبان سے کہلوائیں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اچھا ممکن ہے کسی اور مذہب کے لوگوں کو یہ کالا کپڑا بچا لیتا ہو ان کو تو مندر بھی بچا سکتے ہیں ان کو تو جو ان کے بھگوان ہیں وہ بھی شاید بچا سکتے ہو یعنی رب ان کا بھی وہی مالک ہے خالق ہے کیا لگتا ہے خوش یعنی آپ یہ کرو گے ان بد عقیدہ لوگوں کی طرح یا ان بے مذہب لوگوں کی طرح یا ان لا مذہب لوگوں کی طرح تو کیا یہ آپ کی پہچان یہ بنے گی آنے والے دنوں میں کہ لوگ ہمارا پھر مزاک اڑائیں اور یہ جو پیکج کا میں ذکر کر رہا تھا ہماری پہچان تو ایک ہی ہو سکتی ہے زندگی میں ایرہ سے محبت اس کے رسول سے محبت اس کے بندوں سے محبت اور یہ چیزیں سب ہم اس کی برکت سے اس کی اجازت سے اس کی عطا سے استعمال کرتے ہیں تو شکر اس سے جڑنا چاہیے مدد اس سے مانگنی چاہیے حفاظت اس سے لینی چاہیے میں کبھی کبھی ڈرتے رہتے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی جو آپ کی سگی بیوی ہے وہ کسی اور کے نام کا لاکھٹ پہن لے اور وہ کہے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں بھائی تو ہیں یا آپ کے اببہ ہیں یا آپ کے چچا ہیں یا آپ کے دوست ہیں تو ہم اپنی زندگی میں کبھی اس کو سپیر نہیں کر سکتے یا بیوی کا میاں ہی پہن لے کہ میں نے تمہاری سگی بیان کا نام کا پہنا ہوا ہے یا تمہاری سہلی کا پہنا ہوا ہے یعنی کچھ چیزیں اتنی سینسٹیف ہوتی ہیں جس پہ بہت زیادہ سوچنے کی بہت زیادہ تردد کرنے کی اور بہت زیادہ فلسے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جو شرک والا معاملہ ہے اس کو ایزی نہ لیا کریں اس کو ایزی لینا بھی نہیں چاہیے ہم ان کو کالی لکیروں کو اور پراندوں کو دیکھ کے مسکراتے گزر جاتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے ساتھ والوں کو تھوڑا تھوڑا ایڈوکیٹ بھی کرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کیا میرے ڈرائیور نہیں کر دیا تو بابا لوگ ڈرائیور بھی آپ کا پیسے بھی آپ کے گاڑی بھی آپ کی اور اس پہ سمجھداری اور آپ کی ذہانت دونوں پر سوالی انشان اٹھے گا آپ کی لوگ اچھی مثالیں دیں بری مثال کبھی نہیں بننا چاہیے اختر ابباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ